ہیلو فرنس ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب میں بہت اچھی ہوں ہوب کرتی ہوں آپ سب بھی بہت اچھے ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں پالک پنیر کی چھٹ پٹی سی ریسپی تو کیسے اسے چھٹ پٹ سے بنا لیتے ہیں بہت یمی بھی ہوتی ہے اور پالک پنیر ہوتا ہے ساتھ میں تو کتنا ہیلو بھی ہوتی ہے یہ سبزی تو کیسے اسے بناتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گی آج میں آپ کو پہلے سے انگریڈنٹ نہیں دکھا رہی ہوں سب بتاتی چلوں گی تو فٹا فٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں کڑھائیں میں پانی گرم کر لیں گے جیسے ہی وہ ہلکا گرم ہو جائے گا ہم اپنے فریش پالک کے پتے جو میں نے پہلے سے دھل کے رکھ لیے تھے چاپ کر لیے تھے تھے جو ایکسٹرہ پارٹ تھا وہ میں نے ہٹا دیا تھا اس کے بعد ہم اسے پانی میں ڈال کے اچھے سے چلا دیں گے اسے ایک بوائل دے لیں گے جسے کی جو پالک ہے وہ اچھے سے گل جائے پک جائے پھر ہم اسے سائٹ کر لیں گے پانی سارا چھاند دیں گے اور ہلکا تھنڈا ہونے تک کا ویٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم اسے جار میں کنوٹ کریں گے اور کنوٹ کرنے کے بعد ہمیں اسے پیس لینا ہے ایک فائن پیسٹ بنا لینا ہے تو دیکھئے کوئی چیز طرح سے ہمارا پیسٹ ہو جائے گا ریڈی ہم اسے کر دیں گے سائٹ اب ہم لیں گے کڑھائی اس میں ڈالیں گے دو بڑی چمچ تیل اور اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے باری کٹے ہوئے پیاز پیاز کا پیسٹ میں یوز نہیں کر رہی ہوں اس لئے پیاز کو ہم باری کٹ کے اسے گولڈن براؤن کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے گریباً ڈیر سے دو چمچ ادرک لسن کا پیسٹ اسے ہمیں اچھے سے بھوننا ہے اور ساتھ میں ہم یہاں پہ ایٹ کریں گے تھوڑی سے اپنے سپائسز جو ہم ریگولر یوز کرتے ہیں ناماک سواد انوسار اور لانوچ پاوڈر حلدی پاوڈر دھنیا پاوڈر اور گرم مسالہ پاوڈر تو یہ ہمارے ریگولر مسالے ہیں جو ہم سارے اس میں ایٹ کریں گے اب ہمیں ان سبھی کو اچھے سے بھون لینا ہے جو بھی اس کا پانی ہے ادرک لسن کا وہ پوری طرح سے ختم ہو جائے اس کا کلر چینج ہو جائے تب تک ہمیں بھوننا ہے دوستو میں یہاں پہ دہی ایٹ کرنے جا رہی ہوں میں یہاں پہ ٹماتر ایٹ نہیں کر رہی ہوں میں اس لئے دہی ایٹ کر رہی ہوں کیونکہ جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہے آج کل ٹماتر کتنے مہنگے ہیں ویسے آپ کی طرف ٹماتر کتنے روپے کلو مل رہے ہیں ضرور کمنٹ کریے گا تو ٹماتر کی جگہ آپ دہی کا بھی یوز کر سکتی ہیں اور دہی کی جگہ آپ ٹماتر کا بھی یوز کر سکتے ہیں تو چوائز is یورز جو بھی آپ ڈالنا چاہیں اس میں ایٹ کر سکتے ہیں مینز بینہ ٹماتر کی سبزی یہ ہو جائے گی تو جب ہو جائے گا ہمارا مسالہ پوری طرح سے ریڈی مینز بھون جائے گا اچھے سے کلر چینج ہو جائے گا تب ہمیں کیا کرنا ہے پالک جو پیسہ تھا ہم نے اس کو ایٹ کر دینا ہے اس کو ہمیں پکانا ہے اس میں مینز جو پالک کا ایکسٹرا پانی ہے وہ ہمیں یہاں پہ پوری طرح سے سکھا دینا ہے تو اس مسالے کے ساتھ ہم پالک کو بھی اچھے سے بھون لیں گے جلدی جلدی سے چلائیں گے سارا مسالہ میکس کر دیں گے پالک کے ساتھ اور اسے میڈیم فلیم پر چھوڑ دیں گے تھوڑا سا جس سے کی پالک اچھے سے اس کا جو پانی ہے وہ نکل جائے اب میں یہاں پہ فریش پانیر یوز کر رہی ہوں اپنے چوائسز سے آپ اس کے پیسز کٹ کر لیجئے جیسے بھی آپ کو پسند ہو پالک کا پانی پوری طرح سے ختم ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے پانیر پانیر ہم نے پہلے ایڈ اس لیے نہیں کیا کیونکہ اگر ہم اسے بار بار چلاتے تو پانیر فوٹ جاتا تو پانیر جب کھاڑا کھاڑا آلک سے دیکھے گا تو وہ ایک بہت ہی اچھا لک دے گا تو یہ ہو گئی ہے ہماری ریسپی تیار کیسے لگی آپ کو ریسپی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں آگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے تھانکیو بابای